اسلام علیکم ناظرین غلام انٹی پپنہ کی جانب سے آپ کو خوش حمدید کہتے ہیں ذریعہ جناس کے حوالے سے آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلیں گندم کی قیمتوں میں کمی کرنے کا کیا مقصد ہے اور اچانک قیمتیں بڑھا کر کیوں گرائیا گیا ہے سب سے بڑی خبر جو کہ کسانوں کے لیے بڑی دردناک کہانی بن کر سامنے آئی ہے کیا ایسی وجوہات ہیں کہ اب نوٹفکیشن کی کیا ضرورتہ پڑی سندھ اور بلچستان کے بعد اب پنجاب میں خریداری کا سلسلہ جاری ہے اور این اس وقت جب پنجاب نے خریداری شروع کرنی ہے پنجاب میں کٹائی شروع ہو چکی ہے اور کچھ علاقوں میں کٹائی کا عمل مکمل ہو چکا ہے یہ تمام پریشر کہاں سے آ رہا ہے یہ تمام وجوہات آپ کو بتاتے چلیں اور دو ہزار تیس میں کیا سیچیشن رہے گی یہ تمام ڈیٹیل اس ویڈیو کا حصہ رہیں گی ناظرین گندم کے ریٹس میں کمی کے حوالے سے بات کریں تو سولہ اپریل کو نوٹیفکیشن جاری کیا گیا لیکن یہ کس پلیٹ فارم پہ ہوا یہ جاننا ضروری ہے سولہ اپریل سے پہلے سپورٹ پرائز کا نوٹیفکیشن فریوری میں جاری کیا گیا تھا ناظرین سندھ حکومت نے چار ہزار فی من ریٹ نکالنے کے بعد پنجاب حکومت کو مجبوراً ایسا عمل کرنا پڑا کہ تین ہزار نو سر پہ فی من کے حساب سے خریداری کا حدف پورا کرنا ہے تین ہزار کا نوٹیفکیشن میں کوئی صداقت نہیں یہ جیلی نوٹیفکیشن بنا کر ایڈٹ کیا گیا اور فیس بک پہ لگایا گیا تین ہزار کا لاؤ سنتے ہی عوام گرم ہو گئی اور رابطے شروع کر دیئے کہاں تک یہ سچ ہے ناظرین نوٹیفکیشن جیلی ہیں اور آج بھی گورنمنٹ تین ہزار کی بجائے وہی ریٹ جو دے چکی ہے اسی پر پابند ہے اور تین ہزار نو سر پہ پنجاب میں اور چار ہزار سندھ میں خریداری شروع ہو چکی ہے اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ گندم گورنمنٹ کے علاوہ خرید نہیں کر سکتا گندم کے سٹاک کی بجائے آپ چنہ کی طرف آئیں اور چنہ سٹاک کریں چنہ بھی پاکستان میں نہ ہونے کے برابر ہے لیکن چنہ کا اتار چڑھو پورا سال لگا رہتا ہے جب پورٹ پر نیا مال آتا ہے تو ریٹ کم ہونے کی صورت میں خرید کیا جا سکتا ہے اور جب ایک یا دو ماہ پورٹ پر شارٹ ہو جائے تو کافی مزدوری بنائی جا سکتی ہے مہنگہ ہونے کی صورت میں سیلز کیا جا سکتا ہے چنہ کی خریدار ایک دو دن سبر کر لیں مارکیٹ کا رخ دیکھ لیں ڈالر پوزیشن بھی دیکھ لیں مارکیٹ میں مندہ محسوس ہو رہا ہے ناظرین آپ کو یہ بھی عزے کرتے چلیں کہ ڈال ایٹمز میں کوئی مندہ نہیں ہے یہاں پہ اگر کوئی وقتی طور پر مندہ چلتا رہے گا لیکن نہ مونگ میں مندہ ہے نہ چنہ میں مونگ دس ہزار اور چنہ دو سو روپے بہت جلد ہونے کے امکانات ہیں آج تک اتنا ہی کافی ہے کل سے پورے پاکستان میں عید کی چھوٹیاں ختم ہونے جا رہی ہیں بقیدگی سے آپ کو مونگ کنولا اور تمام اجناس کا ریٹ اور صورتحال سے اگاہ کریں گے تھانکس پر واشنگ اللہ حافظ